بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ و لا محمد و آلہ الطاہرین و لا انت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین 3 جون 1963 بمطابق یوم آشور 1383 میں پاکستان بننے کے بعد جو سب سے بڑا رسول اور آل رسول کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کا قتل عام ہوا وہ زلہ خیرپور میں خیرپور شہر سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر بے مقامیں ٹھیری ہوا یہ واقعہ در حقیقت وہاں کے ایک دیوبندی مدرسے کی وجہ سے ہوا کہ جنہوں نے لوگوں کو اکسایا اور وہ کافی پہلے سے یہ پلاننگ کر رہے تھے لیکن یوم آشور 1963 میں جب جلوس نکلا تو وہاں پر ڈنڈوں کلھاروں چاکوں اور خنجروں سے ایک بہت بڑے مجمع نے حملہ کیا کہ جس میں اکثر طالب علم تھے اس دیوبندی مدرسے کے کہ جو پہلے سے وہاں پر ذکر محمد والے محمد کے خلاف کام کر رہے تھے اور دوسری جانب ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے بھی خلاف تھے اس کی سالمیت کے بھی خلاف تھے اور بانی پاکستان کے بھی خلاف تھے اب یہ ذہن میں رہے کہ 63 کا یہ واقعہ ہے اس کے بعد 65 میں وار بھی ہوئی اور پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا تھا لیکن یہ لوگ آج بھی اور کل بھی پاکستان کو ہمیشہ خطرے میں ڈالتے رہے ٹھیری کی شودہ کی خبریں آج بھی ٹھیری میں ہیں ان کی نماز جنازہ خیرپور کے مشہور معروف عالم دین مفتی عنایت علی شاہ صاحب نے پڑھائی اور ان کے فرزند بھی اسی واقعے میں شہید ہوئے تھے اب سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ سوشل میڈیا پہ بعض لوگوں نے اس واقعے کو 6 جون سے نسبت دی ہے کہ جو بالکل غلط ہے یہ ذمہ داری ہے ہمارے جوانوں کی کہ وہ جائیں مختلف لائبریریز میں اخباروں کے آفیسز میں اور تین جون کو یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہ ذن یوم آشور تھا اور چار کو اخبار نہیں نکلا اور پانچ کو جو اخبار نکلا اس میں یہ خبریں آئیں اب جا کے یہ وہاں سے آرکائیو میں سے ان تمام چیزوں کو نکالیں تاکہ یہ چیزیں فراموش نہ ہوں اور ان میں تحریف نہ ہو یہ قتل عام کوئی نیا قتل عام نہیں تھا ہم نے توجہ دلائی کہ پاکستان بننے کے بعد یہ سب سے بڑے پیمانے پر محمد والے محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کا قتل عام ہوا اب آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں اور وہ اس وجہ سے پیش کر رہے ہیں کہ عموماً جو قاتل ہیں وہ یہ کہہ کے اپنا دامن جھاڑ دیتے ہیں کہ یہ دشمن کی سازش ہے اور دہشتگرد کا مذہب نہیں جبکہ جتنے بھی دنیا میں دہشتگرد ہیں ان میں اکثریت دیوبندی ہیں اور یہ بات ہم تاثب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے یہ بات بہت سارے آرمی آفیسرز بھی اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے اور خصوصاً زید حامس صاحب اپنے بہت سارے پروگرامز میں دیوبندی دہشتگردوں کا ذکر کر چکے ہیں اور یہ ایک اہم ترین حقیقت ہے کہ دنیا میں اکثر تنظیمیں جو ہیں وہ دہشتگردوں کی دیوبندیوں کی ہیں اور باقی اہل حدیث اور سلفیوں کی یعنی وہابیوں کی تو یہ سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے اس سلسلے کی بنیاد در حقیقت بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کبھی انہیں امی کہہ کے جاہل اور بالکل ایسا فرد ظاہر کیا جاتا ہے کہ جو نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے اور پھر ان کے قول کو ہزیان اور حجر اور بکواس کہا گیا اور گائے بگاہ منافقین ان کی مخالفت کرتے رہتے تھے اور اس نفاق کا جو اہم ترین جلبہ نظر آیا وہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی صحبزادی کے گھر کے گھراؤ اور ان کو دھمکیاں دینے اور پھر ان پر ضربت لگانے اور ان کی شہادت کے ذریعے سے اور بعد میں یہ جلبہ نظر آیا بغض رسول کا ان کے نفس اور ان کے داماد اور ان کے چچازاد بھائی مولا امیر المؤمنین کے بغض کی صورت میں کہ کبھی انہیں گالیاں دی گئیں کبھی ان پر جنگیں مسلط کی گئیں اور کبھی ان کے چاہنے والوں کو ان کے اصاب اور انصار کو قتل کیا گیا اور لہٰذا پھر انہیں بھی شہید کیا گیا پھر ان کے نوازوں کو شہید کیا گیا خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی شہادت کہ جو عالم اسلام کا ایک مظلومانہ ترین پہلو ہے کہ جس کے بعد رسول کی نوازیوں کو اسیر کیا گیا اب تصور کریں کہ وہ لوگ کہ جو قاتلان اور دشمنان رسول و آل رسول سے محبت کرتے ہیں وہ آج تک ان کے فضائل پڑتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے نواز رسول امام حسین علیہ السلام کا یا دن منائے جاتے ہیں محمد والے محمد علیہ السلام کے تو یا تو یہ ان کے مقابلے میں کچھ اور لوگوں کے دن منانا چاہتے ہیں اور یا پھر ان دنوں یا ان دنوں سے منصوب محافلوں پہ حملہ کرتے ہیں کہ جو تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے کہ نواز رسول کے ذکر پہ ہمیشہ حملہ ہوا اب یہاں پر سوال کرنا چاہئے ہمارے اہل سنت بہن بھائیوں کو کہ ان کے ملہ کیوں رسول کے نوازے کے ذکر کو چھپانا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں یہ کیا بجا ہے کہ دشمنان رسول اور آل رسول کے فضائل پڑتے ہیں اور ان کے ذکر کو بڑھانا چاہتے ہیں اور رسول اور آل رسول کے ذکر کو کم کرنا چاہتے ہیں اور یہی سے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا پس انڈیا پاکستان ہو یا دنیا بھر کے دیگر علاقے ہو وہاں پر رسول اور آل رسول سے محبت کرنے والوں کے قتل عام کا سلسلہ بہت پرانا ہے اب ہمارے بعض جاہل لوگ بھی دشمن کے آرہ کار بن جاتے ہیں کیونکہ دشمن تو یہ کہہ کہ اپنے دامن جہاڑ دیتے ہیں کہ دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں کہ جبکہ ان کا مذہب ہے اور وہم بتا چکے کہ اکثر دیوبندی سلفی اور اہل حدیث اور وہابی ہیں تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ استعمار کی سازش ہے استعمار کی سازش ہوتی ہے بلا شک لیکن کیا جو کچھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوا مولا امیر المؤمنین کے ساتھ ہوا امام حسن امام حسین کے ساتھ ہوا رسول کی نوازیوں کو اسیر کیا گیا تو اس وقت بھی یہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ نام نہاد مسلمانوں نے کیا تھا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے لیکن جبکہ وہ منافق تھے یا یہ سارا کا سارا کام اس زمانے کے جو چائنہ کے امپائر تھی یا رومن امپائر یا بیزنٹائن امپائر ان لوگوں نے کیا تھا تو یہ یاد رکھیں کہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین العدیان اور پھر یہ کہ ڈائلوگ کا سلسلہ ہوئی ہے بڑا ضروری ہے لیکن یہ کوئی ذہانتی اقلبندی نہیں ہے کہ اپنے مجرموں کو شلٹر دیا جائے اپنے قاتلوں کو شلٹر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ سب کچھ تو استعمار کرا رہا ہے اور ہم توجہ دلا چکے کہ استعمار کرا رہا ہے لیکن کن لوگوں سے کرا رہا ہے اور کیوں کرا رہا ہے یا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ بڑھ گیا ہے تو یہ بڑھ گیا ہے جدید ٹیکنلوجی کی وجہ سے اب سکسٹی تھری میں ان لوگوں نے جب ٹھیری کے معاملین پر حملہ کیا روم یوم آشور تو اس وقت ان کے پاس ڈنڈے تھے چاکو تھے کلھارے تھے خنجر تھے اس سے قتل کیا آج یہ لوگ کراشن کوف استعمال کرتے ہیں بوم استعمال کرتے ہیں البتہ بوم یوم آشور انڈیا میں نائنٹین فورٹیز میں بھی استعمال کر چکے ہیں تو یہ کہنا کہ یہ سب کچھ شیعہ زاکرین کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ بھی دشمن کو سپورٹ کرنا ہے اور بہت بڑی خیانت ہے یہ سب کچھ استعمال کر آرہا ہے تو یہ بھی دشمنوں کو شلٹر دینا ہے دیکھنا چاہیے کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے اور کہاں ہو رہا ہے مثال کے طور پر فلسطین میں اہلِ بیعت کے ذکر کرنے والوں پر ویسٹ بینک میں پابندی نہیں ہے کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یاسور رفات کے لیکن یہی غزہ یہاں پر پوری کی پوری ایک ملیشیا کو جس کا نام تھا السابرین انہیں غائب کر دیا کہ جس کے بانیوں میں سکبانی تھے حشام السالم تو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی فکر ہے کون سی نظریات ہیں جو ان چیزوں کا سبب بن رہے ہیں انڈیا پاکستان میں یہ سلسلہ بہت پرانا ہے اورنگزیب نے یہ کام کیا فروز تخلق نے یہ کام کیا اسی طرح سے افغانستان میں اور انڈیا کے وہ علاقے جو اس وقت محمود غزنوی کنٹرول میں تھے اس نے یہ کام کیا حتی جناب ابو علی سینہ کو حجرت کرنی پڑی محمود غزنوی کے علاقے سے پھر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کو سید بھی کہا جاتا ہے اور شہید بھی کہا جاتا ہے یعنی احمد جس کو پتھانوں نے قتل کیا کیونکہ اس کی وہی حرکات تھی نائجیریا میں وہ کو حرام کی ہیں کیونکہ یہ پتھانوں کی رڑکیوں سے زبردستی شادی کرتے تھے اپنے طالب علموں کو دیتے تھے اب ایک کتاب آپ کے سامنے ہے کہ جس کا نام ہے ارواح السلاسہ یعنی حکایات اولیاء پیج نمبر ہے ایک سو چھے اور واقعہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ سید صاحب نے کون یہی سید احمد کوئی نہ یہ سید تھا اور نہ واقعا اس کا نام احمد ہونا چاہیے تھا اس کا نام تو کچھ اور ہی ہونا چاہیے تھا سید صاحب نے ہزاروں امام باڑے تڑوائے ہیں مکر حکیم جمیل الدین صاحب جو پورب میں بہت رہے فرماتے ہیں کہ سید صاحب نے پچاس ہزار امام باڑے تڑوائے ہیں اب اگر پچاس ہزار امام باڑے یا امام بارگاہ یا حسینیہ امارت کی صورت میں نہ ہو تو یہ ممکن ہے تازیوں کی صورت میں یا اس صورت میں کہ جو انڈیا اور پاکستان حتی عرب علاقوں میں ہیں کہ گھر کے ایک کونے میں ازاداری کا احتمام کیا جاتا ہے جسے ازا خانہ کہا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بعض کونے یا بعض ازا خانے ہوں یا بعض تازیوں ہوں لیکن اس شخص نے یہ تڑوائے اور بہت سارے معامنین کے قتل عام قتل عام کا سبب بنا اب آپ کے سامنے ایک اخبار کی کٹنگ ہے اور یہ صرف اس وجہ سے پیش کر رہے ہیں تاکہ توجہ رہے کہ یہاں ہم نے سب سے اوپر ہائلائٹ کیا ہے جون ففت نائنٹین سکسٹی تھری سیکٹریرین کلیشز ان لہور این خیرپور اس کے بعد جو خبر ہے کہ جو کنڈم کیا ہے جرنل ایوب نے اس کو چار جون کو کیا ہے یعنی گیارہ محرم کو چار جون تھی اور پانچ کو یہ خبار آیا ہے لہٰذا ہمارے بعض ادارے کے جو شہدہ کے نام پہ کام کر رہے ہیں انہیں کو تحقیق کام بھی کرنا چاہیے اور وہ تاریخ چھے نہیں بلکہ وہ تاریخ ہے تین جون نائنٹین سکسٹی تھری اب دوسرا بھی آپ کے سامنے حوالہ ہے لیکن یہ بہت زیادہ واضح نہیں ہے کہ جس میں اوپر ہی دیکھیں تو جون پانچ یا چار نظر آ رہا ہے کیونکہ دھندلہ ہے بہت زیادہ سیکٹریرین کلیش کنڈمڈ اب یہ سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے ہم ارز کر چکے اور سکسٹی تھری سے پہلے بھی ہوا اور سکسٹی تھری کے بعد بھی ہوا کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بم دھماکے ہوتے ہیں بسوں سے اتار کے مارا جاتا ہے تو پھر پاکستان ایک چیز میں بہت آگے نکل گیا ان دیوبندیوں کی وجہ سے خصوصاً کہ دنیا میں اگر حساب لگائے جائے سب سے زیادہ مسجدیں جس ملک میں جلی ہیں یا جن میں بم دھماکے ہوئے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ قرآن جہاں پر بم دھماکوں کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں جن کے پرخچے اڑے ہیں اور لوگوں کے خون سے نجس ہوئے ہیں تو اس سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ملک ہے پاکستان پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جرنل ایوب نے اسے کنڈم بھی کیا لیکن جتنا کنٹرول کرنا چاہیئے تھا کنٹرول نہیں کیا مرجع آلی قدر آیت اللہ العظمہ سید محسن الحکیمت وطبائی رضوان اللہ تعالی نے خد بھی لکھا اور تنبی بھی کی اور سوک کا اعلان بھی فرمایا اب یہ سب کچھ اس زمانے میں ہو رہا تھا خصوصا ایک جماعت تھی ان دیوبندیوں کی احرار اور دوسری جماعت تھی تنظیم اہل سنت یہ لوگ عموماً ہر جگہ فتنے اور فساد کا کام کر رہے تھے اور یہ وہی لوگ تھے کہ جو جب انڈیا میں تھے تو وہاں پر مدھے صحابہ کے عنوان سے جلسے کر رہے تھے اور آشور کے پروگرام کو ڈسٹ اپ کرتے تھے اور پاکستان کے اور مسلم لیگ کے خلاف تھے لیکن جب پاکستان آئے تو انہوں نے یہاں پر یہ کام شروع کر دیا اب یہ سلسلہ جاری رہا نائنٹین ففٹی فائب میں پنجاب میں پچیس مقامات پر رسول کے نواسے کے ذکر پہ حملہ ہوا ففٹی سکس میں شہر سلطان میں ازاداری پہ حملہ ہوا نائنٹین ففٹی سیون میں سیدھ پور زلہ مظفر گڑھ میں تین ازاداروں کو قتل کیا گیا مئی نائنٹین ففٹی ایٹ میں بکھر میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محسن کو چاکو کے بار کر کے قتل کیا گیا نائنٹین سکسٹی تھری میں تین جون کو یہ والا باقیہ ہوا جس کی جانب توجہ دلائی یعنی ٹھیری میں اور اسی طریقے سے لاہور میں بھی اس دن یہ باقیہ ہوا اور دو یا تین مومنین شہید ہوئے اور ایک سو سے زیادہ زخمے ہوئے پھر نائنٹین سکسٹی نائن میں سات محرم کے جلوس پہ حملہ ہوا نائنٹین سوینٹی ٹو میں ڈیرہ غازی خان میں آشورہ کے جلوس پہ پتھرا ہوا نائنٹین سوینٹی تھری میں شیخ اپورا میں شیعہ محلے گوبند گڑھ کو حملے کا نشانہ بنایا اور خواتین کی مجالس پہ حملہ ہوا پارا چنار و گلگت میں حملے ہوئے اور پارا چنار و گلگت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کس طرح سے مومنین کے سروں کو اور پیروں کو اور ہاتھوں کو کٹا گیا نائنٹین سوینٹی فور میں گلگت میں شیعہ دہات پہ چلاس کے دیوبندیوں نے حملہ کیا اور یہ وہی چلاس کے دیوبندی ہیں کہ جنہوں نے گلگت جاتے ہوئے بسوں سے اتار کے مومنین کو شہید کیا نائنٹین سوینٹی فائیو میں لہور میں بابو سابو میں خواتین کی مجلس پہ حملہ کیا جس کے نتیجے میں تین مومنین شہید ہوئے پھر سوینٹی فائیو ہی میں کراچی میں حملہ ہوا اور خصوصاً گولی مار کے علاقے میں مومنین کا قتل عام ہوا پھر ایٹری تھری میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے لالو کھیت پر حملہ ہوا اسی طرح سے سوینٹی فائیو میں چکوال میں ہوا گلگت میں ہوا تو یہاں پھر ہم توجہ دلائیں کہ ان ساری چیزوں کے بعد بلا شک تمام ادیان میں محبت ہونی چاہیے اور ڈائلوگ کا سلسلہ ہونا چاہیے تمام مسلمان فرقے مسلمان ہیں لیکن ان کے جو متعصب اور دہشتگرد ملہ اور جو ان کے طالب علم ہیں ان کو بھی پہچاننا چاہیے اور یہ کوئی بردباری نہیں ہے اور نہ یہ اتحاد کی علامت ہے کہ اپنے قاتلوں کو شلٹر دیا جائے اور ان کے جرائم کو اپنے علماء یا ذاکرین پر ڈال دیا جائے یا پھر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سب کچھ استعمار کی ساتش ہے تو تیسری دفعہ ہم توجہ دلائیں کہ استعمار بلا شک ڈیوائیڈن رول کی پالیسی پر چلتا ہے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ یہی لوگ استعمار ہوتے ہیں اور اتنی بات بھی واضح ہے کہ یہ استعمار جب نہیں تھا تو اس وقت بھی یہ رسول اور آل رسول سے بخص کا اظہار کرتے تھے مومنین سے گزارش ہے کہ تین جون آنے والی ہے جتنا زیادہ ہو سکے کہ سوشل میڈیا پر اس موضوع کو ڈسکس کریں اور جوانوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کام کرتے وقت یہ نہ سوچیں کہ جو وہ کام کریں گے بس وہ اول و آخر ہوگا اور وہ ایسا کام ہوگا جو کبھی بھی کسی نے نہیں کیا بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں سمتھنگ اس بیٹر دن نتھنگ جو کر سکیں وہ کریں لہٰذا چند جوان مختلف یونیورسٹیز میں جائیں اور مختلف اخبار کے جو ریکارڈز ہیں وہ نکالیں آرکائیوز نکالیں اور خصوصاً پانچ جون کے بعد کے اخبار اور تین جون سے پہلے کے اخباروں کو جمع کریں اب اسکین کرنا آسان ہو گیا ہے اور پھر ان چیزوں کو محفوظ رکھیں اور اسی طرح سے کسی ویب سائٹ پر اس کو اپلوڈ کریں تاکہ محققین کے لیے کام آسان ہو آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ دشمنان رسول آل رسول کے جان لیں کہ پہلے ان کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی وہ اس وقت رسول آل رسول کے نام کو نہ مٹا سکے تو اب اگر وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ رسول آل رسول کے نام کو یا ذکر کو مٹا دیں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین